میں بسم اللہ الرحمن الرحیم گیری جماعت کے عزیز طلبہ السلام علیکم کالا ہم نے پرپسر رشیدہ مسدی کی زندگی اور اس کے عدوی کارنم کے بارے میں آپ کو جانگاری دی تو آج ہم پرپسر رشیدہ مسدی کی کا مضمون جو اس کا نام دعوت ہے اگر آپ پیج نمبر سکسٹی ون یعنی اکرسٹ اپنی ٹیکسٹ بکہ نکالیں گے تو ہم رشید ہمسیدی کا انشایہ دعوت کا مطالعہ کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گے انشایہ کسوں کہتے ہیں انشایہ وہ تحریر ہے جس میں کسی اہم یا گیر اہم واقع کو کسی خیال یا کسی لمحاتی کیپیت یا کسی جذبے کو پر لطف انداز میں پیش کیا جائے یہ معمولی واقع بھی ہو سکا گیر معمولی واقع ہو سکا اس کو پر لطف انداز اس کو کاری کو پڑھنے میں مزا آئے انشایہ کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کی کوئی شرط نہیں ہے کوئی اصول نہیں ہے جو کچھ کہو اس طرح سے پڑھ کر جی خوشہ جائے اور پڑھنے والے کے ذہن میں گدگدی ہو جانے لگے یعنی کہ اس کو بہت مزا آئے اس میں پڑھنے میں انشایہ میں حکمت ہماکت مقصد دی بے مقصد اس طرح آپ اس میں مل جاتے ہیں کہ الگ الگ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے ایک شئی ایسی ہے کہ جو انشایہ کو آئینی کے صاف نظر آتی ہے تو انشایہ انسان کے جی بہرانی کے ایک سامان میں آسکتا ہے انشایہ نگار کا اپنا عکس یہ ہے کہ ایسی شخص کی تحریر ہے جس کی مصنف کی شخصت پوری طرح جلوگر ہوتی ہے اردو اردو میں انشایہ نگار انشایہ کے آگاز کے بارے میں اختلاف رہا ہے بہرحال انشایہ عالمی عدب میں ایک نو ملود سنف ہے یعنی کہ یہ بلکل نو ملود سنف ہے یعنی کہ حالی میں اس کا جنم ہوا ہے تو مولانا محمد حسین آزاد انشایہ کو صبح کا جب ورشیدہ مسیدیق کو اس دور کا انشایہ کا صبح سایدھے کہا گیا ہے تو آج ہم رفضہ رشیدہ مسیدیق کا انشایہ دعوت کا مطلعہ کریں گے پہلے اس میں جو جاند نئے الفاظ ہیں تو آپ کے لئے وہ جاننا بہت ضروری ہے تو نئے الفاظ جو اس میں ہیں قلبائی اپلاس قلبائی اپلاس گربت کا گر گریب کا گر قاشیانہ چھوٹا سا گر جو بہت ہی چھوٹا کلزم یہ سمندر کا نام ہے جو محر عرب اور مصر کے درمیان واقع ہے کلزم سمندر جو عرب اور مصر کے درمیان واقع ہے صفینہ کشتی ناؤ ماہ حاضر جو کھانا حاضر ہے اس کو ماہ حاضر کہتے ہیں آقبت انجام خاتمہ بسم کرنا جلا دینا سورما بہت دور یہ انجی لفظ ہے سورما بہت دور تو مبہوت حیران حقا پکا بھشتی سقا یعنی پانی دینے والا تام چینی مینہ کاری ہوا تام با یعنی جس پر نقش نگار بنائے ہوئے ہو اس کو تام چینی کیا جاتا ہے تو آج ہم اس کا مطلع کریں گے دعوت یہ انشایہ ہے پروفیسر رشید دامت صدیقی کا لکھا ہوا پیش دامت اکسٹھ ایک مثل مشہور ہے مجھے دوست سے بچاؤ تو رشید صدیقی لکھتے ہیں کہ مثل مشہور ہے کہ مجھے دوستوں سے بچاؤ میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ یہ مثل بھی عام ہونی چاہیے مجھے دعوتوں سے بچاؤ تو رشید صدیقی کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھی مثل ہونی چاہیے کہ مجھے دعوتوں سے بچاؤ یعنی کہ دوستوں سے بجنے کے ساتھ ساتھ دعوتوں سے بجنے کا بھی مثل ہونی جائے گو دوستوں سے بجنے کے معنی یہ ہیں کہ دعوتوں سے بھی نجات مل جائے گی تو یہ دونوں جب دوستوں سے بھی نجات مل گی تو دعوتوں سے بھی نجات مل جائے گی بوک کی معنی دعوت کا بھی یہ حال ہے کہ اس کا کوئی وقت مقرر ہے اور موقع کسی نے ٹھیک ہی کہاں ہوگا تو رشیدہ مسیدی کی فرمات ہیں بھوک جس طرح اچانک لگ سکتے ہیں کسی انسان کو تو اسی طرح دعوت کا بھی کوئی وقت مکرن نہیں ہے موقع ہے کسی بھی وقت دعوت ہو سکتے ہیں تو اس کے شہر ایک ہے پڑھیں قلبہ ایپلاس میں دولت کے کاش جانے میں بھوک دشت تریہ شہر کے گلشن میں ویرانے میں بھوک بھوک ہے ہنگا مہارا قلزم خاموش میں ڈوب جاتے ہیں سپینے بھوک کی آگوش میں تو اس شہر میں شاعر فرماتا ہے کہ بھوک ہر جگہ ہے یعنی ہر انسان کو بھوک لگتی ہے چاہے وہ گربت گریبی کا گر ہو چھوٹا سا گر ہو پہاڑ ہو دریا ہو گلشن ہو یا ویرانہ ہو تو ہر جگہ بھوک لگتی ہے بھوک ہے ہنگا مہارا قلزم خاموش میں ڈوب جاتے ہیں سپینے بھوک کی آگوش میں تو بھوک ہر جگہ ہو سمندر ہو کشتی ہو جہاں بھی ہو وہاں بھوک انسان کو لگتی ہے تہوہار تقریب ہو کوئی مہمان آیا ہو کوئی چل بسا ہو رکہ دعوت بہرحال موجود ہے تو ارشدہ مسئلہ کی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مذہبی تیوار ہو یعنی بڑا جن ہو کوئی مہمان کسی کو آئے کوئی یہاں اس دنیا سے چل بس ہو جنہیں رکھت ہوا ہے وفات پا چکا ہو تو رکہ دعوت بہرحال موجود ہے تو ہر وقت دعوت کا انظام کیا جاتا ہے یعنی رکہ دعوت بہرحال موجود ہے مہازر موجود ہے یعنی کہ کھانا حاضر ہے مہازر اور ایک بزرگ نے تو جوش میں آ کر اس کی بھی فرمائش کر دی برہ کرم تنوال مہازر فرمائیے یعنی کہ الٹائج نے بتا دیا ہے برہ کرم تنوال مہازر فرمائیے دعوت میں نجائے تو گرون یا بے توجیح کی شکایت جائے تو میدہ اور آقبہ دھونو خراب تو رشیدہ مسئلی کی فرمات ہیں دعوت میں نجائے تو دعوت کرنے والے کو یہ ملومت ہے کہ میری مجھے بے توجیح یا گرور میں اس شخص کو گرور ہے کہ وہ دعوت میں حاضر نہیں ہوا تو جائے تو میدہ اور آقبہ دھونو خراب اگر جائیں گے تو میدہ خراب ہو جاتا ہے مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے جس جس قسم کی اور جن جن مواقع پر دعوت کھائی ہے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوئی ہوگی تو رشیدہ مد صدیقی فرماتے ہیں کہ مجھے جس قسم اور جن جن مواقع پر دعوت کھانے کا موقع ملا تو لوگوں کو اس قسم کی دعوت کا موقع بہت ہی کم ملا ہوگا سب سے پہلی دعوت مجھے خوب یاد ہے تو مجھے یہ دعوت بہت خوب ہے جب میں سب سے پہلی بار کسی دعوت پر گیا تھا گو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ میرے کسی بزرگ کی دعوت رہی ہے اور مجھے اسی اصول پر بن بلائی کے ساتھ لے گئی جس اصول پر ریل میں کرائے آدھا کرنا پڑتا یعنی موسموں کے لئے کرائے آدھا کرنے کی ضرورت ہے اور نہ رکہ دعوت کی تو عرشتہ مسید کی فرماتے ہیں کہ جس طرح ریل گاڑی میں ہم چھوٹے موسموں یعنی بچوں کو اپنے ساتھ بغیر ٹکٹ لے جاتے ہیں تو اسی طرح دعوت میں بھی ہم اگر ایک بندے کو دعوت ہے تو دوسرے کو اپنے ساتھ لے جائے کر دعوت کا مزہ چکتا ہے یعنی موسم کے لئے نکرائے کی ضرورت ہے اور نہ رکہ کی دعوت یعنی بچوں کو اپنے ساتھ لے جائیں نہ رکہ کی ضرورت تو بیز ریلیو لیلن تو مجھے حال معلوم نہیں وہاں بھی گاڑی دو ساتھوں کے حساب سے محفظ سفر کیا جا سکتا ہے تو پرشیدہ مصدی کی فرماتے ہیں کہ ریلوے لائنوں میں یعنی ریلوے گاڑی ریلوے ٹرینوں میں یعنی ریلو میں بھی گاڑی دو ساتھوں کے حساب محفظ سفر کیا جا سکتا ہے یعنی دو ساتھوں کے لئے ایک گاڑی میں محفظ ٹکٹ ہے یعنی وہ محفظ میں اس میں چار سکتے ہیں ادھر سے کوئی ٹکٹ کلیکٹر اس لائن پر مامور ہوئے انہوں نے ایک بزرگ کو ٹکٹ بے ٹکٹ سفر کرتے ہوئے پگڑا تو انہوں نے نیا ہے گور کر آریفانہ ڈپٹ کے ساتھ کہا ابھی شعب دوں گا بسم ہو جاؤ گے تو رشیدہ مسیح کی فرما دیں کہ جب ریل میں ٹکٹ کلیکٹر ٹکٹ چک کرنے کے لئے تو ایک بزرگ کے پاس ٹکٹ نہیں تھا تو اس نے اس کو گورنا شروع کر دیا تو اس بزرگ نے ٹکٹ کلیکٹر کو کہا میں ابھی آپ کو شراب دوں گا یعنی آپ بسم ہو جاؤ یعنی جل جاؤ گے میں آپ کو بد دعا دوں گا تو آپ ختم ہو جاؤ گے جانتے نہیں بھی گاڑی دو سادیوں کو بیچرہ ٹکٹ کلیکٹر ایسے محبوط ہوئی کہ گاڑی سے نیچے کرتے کرتے بچے یعنی کہ ٹکٹ کلیکٹر حکا بھکا رہ گئی اور گاڑی سے نیچے اترے کہ کرتے کرتے بچے ہاں تو میں دعوت پہلی دعوت مجھے ایسے صاحب کے ہاں کھانی پڑی جو کپڑے دنتے تھے یعنی کہ جو اس کی پہلی دعوت ہوئی تو وہ بڑی کپڑے بنتے تھے گازی میاں کے معقد تھے راہی نجات پڑتے تھے اور کوکین بیجنے کی سزا پاچ چکے تھے یعنی کہ وہ کوکین بیجنے یعنی ایک کوکین ایک نشاور دوا ہے جو بیجنے ایک جرم ہے تو اس کی وہ بیجنے میں سزا پاچ چکے ساری برستی مدو تھی مئی کا محنت یعنی ساری برستی کو دعوت پر مدو کیا تھا مئی کا مہین دو پر کا وقت مکان میدان کوئی شروع نشیو فراز ایسا نہ تھا جہاں کھانے والے نہیں بیٹھے تو رشب صرف فرمات ہیں کہ کوئی جگہ مکان میدان کوئی جگہ نشیو فراز یعنی کہ اوپر نیچے سبھی جگہ کھانے والے بیٹھے تھے فرش دسار کھان کا وہاں کوئی دستور نہ تھا جہاں جس کو جہاں جگہ مل گئی بیٹھ گئی بیٹھ گیا ایک نیب کی جڑ پر بھی میں بیٹھ گیا نیب کہتے ہیں کہ ایک درخت کو تو اس کی جڑ پر رشد مسئلی کی بیٹھ گئی ایک ہاتھ میں گرم گرم تندوری روٹی دی گئی تو ملٹی کے برطن میں زمین پر سالن رکھ دیا گیا تو سالن کو زمین پر رکھا گیا ایک ملٹی کے برطن میں پہشتی نے مشک سے تامی چینی گندے شکستہ گلاس پانی پلانے والے کو تو مشک ہوا تامی گلاس میں پانی پلانا شروع کر دیا تو آج اتنا پڑھیں باقی وسلام